اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں معلومات نامہ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم خون سے جڑے ہوئے کچھ حقائق کے بارے میں بات کریں گے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کے نیچے ریڈ کلر کے سبسکرائب بٹن کو پریس کر دیں اس سے یہ ہوگا کہ ہماری آنے والی تمام نیو ویڈیو جو انفرمیشن سے ریلیٹڈ ہوں گی وہ آپ کو سب سے پہلے مل جائے کریں گی تو آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو ہمارے جسم کے کل وزن کا تقریباً سات سے آٹھ فیصد حصہ ہمارے خون پر مشتمل ہوتا ہے ایک ستر کلو گرام وزنی مرد کے جسم میں تقریباً پانچ لیٹر خون ہوتا ہے لیکن اسی وزن کی ایک خاتون کے جسم میں تقریباً نصف لیٹر کم ہوتا ہے جسم میں خون کی مقدار کا انحصار جسم کی لمبائی پر ہوتا ہے جب خون ہتیہ کیا جاتا ہے تو ڈاکٹر خون ہتیہ کرنے والے کے جسم سے تقریباً آدھا لیٹر خون نکال لیتے ہیں یہ جسم میں مجود خون کا دس فیصد بنتا ہے جسم فوری طور پر خون کی اس کمی کو پورا کرنے کے لیے کام شروع کر دیتا ہے سفید خون کے خلیوں خون میں مایا اور پلیٹس کی کمی چند دنوں میں پوری ہو جاتی ہے لیکن سرخ خون کے خلیات کی کمی تقریباً دو ماہ بعد ہی پوری ہوتی ہے اگر کوئی چوٹ کے نتیجے میں زیادہ خون بہتا ہو تو جسم فوری طور پر اس کی کمی کو پورا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا دو لیٹر یا چالیس فیصد خون کی کمی کے بعد دل خون کی گردش کے نظام کو برقرار رکھنے کی صلاحیت خو دیتا ہے جسم کے دیگر حصے کام کرنا چھوٹ دیتے ہیں اور انسان کومہ میں چلا جاتا ہے ایسی صورت میں صرف انتقالے خون ہی کام دے سکتا ہے تمام شکاری جانور پرندوں مچھلیوں اور رینگنے والے جانوروں کے خون کا رنگ سرخ ہوتا ہے کیونکہ ان کے خون میں آئرن کے حامل پروٹین اکسیجن سے ملتے ہیں اور خون کا رنگ سرخ ہو جاتا ہے اسی طرح کیڑے مکاڑوں مکڑیوں سیپیوں اور آکٹوپیس کا خون نیلا ہوتا ہے کیونکہ ان کے خون میں آئرن پر مشتمل ہیموگلوبن نہیں ہوتا اور ان میں بعض کے خون میں اکسیجن شامل نہیں ہوتی تو خون بغیر کسی رنگ کے ہوتے ہیں سویڈن اور جنونی کے سائنسدانوں نے خون میں ایک ایسے نئے انصر کی دریافت کا دعویٰ کیا ہے جس کی وجہ سے خون میں ایک خاص قسم کی بو پیدا ہوتی ہے اگر خون میں زہریلے مادے پیدا ہونا شروع ہو جائیں تو جسم گلنا سڑنا شروع ہو جاتا ہے اور اس میں پیپ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے کوئی بھی انفیکشن، بیکٹیریا، دانت میں پیپ یا پھیپڑوں کی سوزش ہو سکتی ہے زہریلے مادے خون میں پیلنا شروع ہو جاتے ہیں اور موت کا سبب بھی بن سکتے ہیں خون پینے والی چمکادروں کے بارے میں تو سب ہی نے سن رکھا ہوگا یہ جنوبی اور وسطی امریکہ میں پائی جانے والی چمکادرے ہیں یہ مویشیوں اور گھوڑوں کی گردنوں اور پیروں سے چمٹ جاتی ہیں اور خون چوستی ہیں پرانے زمانے میں کسان گھروں کو رنگ کرنے کے لیے بیل کا خون استعمال کیا کرتے تھے وہ چونے اور چند دوسرے اجزاء اور تیل وغیرہ کو خون کے ساتھ مکس کر دیا کرتے تھے اور دیوار کے لیے رنگ تیار ہو جایا کرتا تھا یہ رنگ رکڑی کے فرش کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا دوستو یہ تھے کچھ خون سے جڑے ہوئے حقائق کہ آج کی ویڈیو آپ کو یقیناً ضرور پسند آئی ہوگی اگر آج کی ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کریں ہم اس طرح کی اور بھی ویڈیوز آپ کے لیے لاتے رہیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ